آج اپنے بین بائیو کے ساتھ اورینج برفی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ بنانے میں جتنی آسان ہے کھانے میں اسے کئی زیادہ مزیدار یہ برفی تیار ہوتی ہے چھوٹے بڑوں کی فیورٹ ہے بچے تو بہت زیادہ شوک سے اس برفی کو کھاتے لیکن انشاءاللہ جب آپ لوگ بنا کے اس برفی کو ٹرائی کریں گے تو یہ بڑوں کو بھی پسند آئے گی تو اس برفی کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑھنی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ یہاں پر میں نے تین کینو لے لیے آپ لوگ بھی کینو کے استعمال کیجئے تو اس کا فلیور اچھا ہوتا ہے تو برفی ہماری بہت زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی تیار ہوتی ہے کرنا ہم نے کیا سب سے پہلے ہم نے نا کینو کے چھلکے اتار دینے ہے کیونکہ اس کا ہمیں جوس چاہیے اس کا مالٹو کا نا ہمیں جوس چاہیے تو یہاں پر میں تین مالٹے لے رہی ہوں آپ لوگ اپنے ضرورت کے مطابق آپ دیکھ لیجئے کہ تین مالٹو سے میری کتینی برفی تیار ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کی فیملی زیادہ بڑی ہے تو آپ لوگ جنا مالٹو کے مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے چھلکے اتار دینے ہیں تو مالٹے میں نے چھیل لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ مالٹوں کا ہم نے جوس ہی نکالنا ہے میں اس میں ایزی ہوں میں اسی لیے اس میں جوس ہی نکال رہی ہوں آپ لوگوں کے پاس جو بھی مالٹے کی مشین ہے جس سے آپ لوگ جوس نکالتے ہیں اس کے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہے تو مالٹے کو چھلکوں کے ساتھ درمیان میں کاٹ کے تو اسی طرح سے ہاتھ سے بھی پریس کریں گے تو آرام سے جوس ہی نکال آ جاتے ہیں جوس نکالنے کے بعد جوس کو ہم نے چاننا بھی لازمی ہے چان لیں گے پھر اس کو ہم تو یہ دیکھیں اس سے بڑے آرام سے جوس نکل آ جاتا ہے اور فروٹ ضائع بھی نہیں ہوتا یہ دیکھیں اورنج کا جوس میں نے نکال دیا اور جوس کو ہم نے چان لیا اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم شیرہ تیار کریں گے شیرہ تیار کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ سے کم توڑی چینی لی ہم نے ایک کپ سے توڑی سی کم تھی اور آدھا کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اور اس میں چند ڈروپ سم لیمن کے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے شیرہ تیار کر لیتے پھر برفی کی باقی چیزیں تیار کر لیں گے میں نے چھولا اون کر دیا شیرہ تیار کرنے کے لئے اس میں ہم نے چمچ چلانا ہے تاکہ ہماری چینی نہ نیچے لگے زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے جیسے ہی چینی اس میں ملٹ ہو جائے گی ایک دو منٹ پکا کے تو اس کے بعد ہمارا یہ شیرہ تیار ہے ملٹ ہو گئی ہے اس میں پانی میں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو منٹ اس کو پکا لیں گے اس کے بعد شیرے کو ہم اتار کے سائٹ پر رکھ دیں گے تو یہاں پر دو منٹ پورے ہو گے اور اس کے لئے نا ہم نے اسی طریقے سے گاڑا سا شیرہ تیار کرنا ہے جب انگلیوں پر ایسے فیل ہو جیسے اوئل لگا ہوا ہو تو بس پھر شیرہ نہ جانا ہمارا ریڈیا یہ دیکھیں اسی طرح نہ گاڑا گاڑا سا چھیک ہے اب ہم نے اس کے نیچے چولا بند کر دینا ہے پاپر میں نے یہ اسی چمچ سے پانچ چمچ میں نے کون فلور کے لے لیے یہ بھی ہم اسی میں ڈالیں گے اورینچ جوس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو مکس کر دیں گے اچھا یہاں پر نا اورینچ جوس میں کون فلور ڈالنے سے اورینچ کا جو کلر ہوتا ہے وہ ذرا چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر توڑا سا فوڈ کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں بھی کروں گی ایک چھوٹکی فوڈ کلر جو اورینچ فوڈ کلر ہوتا ہے نا وہ استعمال کر سکتے اور اگر یلو ہے آپ کے پاس تو یلو بھی کر سکتے کیونکہ یہ ملتا جھلتا کلر ہے ان دونوں میں سے جو بھی آپ لوگوں کے پاس گھر میں موجود ہے تو اس کلر کا ہم ایک چھوٹکی استعمال کریں گے اس کو مکس کر دیں گے تاکہ کوئی گھوٹھی لیا نہ بنے یہاں پر ایک چھوٹکی میں اورینچ فوڈ کلر کا استعمال کریں تو یہ مکس کر دیں اب چلتے ہیں چھولے کی طرف ہاں پر میں نے برطن لے لیا اگر آپ لوگوں کے پاس نون سٹک ہو تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی چھولا بندے ہم اس میں ڈال دیں گے تو اب چھولا اون کر دیں گے اور اس سٹیج پہ چمچ نہیں چھوڑنا ہے چمچ کنٹینیو چلانا ہے نہیں تو یہ جو ہم نے اس میں کون فلار ڈالا ہے یہ وہ جلدی گاڑا ہو جائے گا تو اس میں چمچ ہم نے کنٹینیو چلانا ہے چمچ نہیں روکنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے شیرے کو بھی بعد میں دیکھ لیجئے جب اس میں ڈالیں گے کہ شیرہ ہلکا سا گرم ہونا چاہیے بلکل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں جیسے بھی اوبال آنے شروع ہو گیا تو یہ ایک منٹ کے اندر اندر گاڑا ہونا شروع ہو گیا اب چھولا تھوڑا سا کم کر دیں گے اور چمچ چلائیں گے ابھی ہم نے اس میں شیرے کا استعمال نہیں کیا اب میں نے بالکل لو فلیم کی ہے چھولے کی آنچ بالکل ہم نے تھوڑی سی کی ہے تاکہ پہلے ہم اس میں یہ جو تھوڑی سی گھٹلیا بن گئی ہے ہماری بہت اچھے طریقے سے وہ ہو جائے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ اسی طریقے سے جب وہ ہو جائے تو پھر ہم اس میں شیرہ ڈالیں گے اور شیرہ ایک ساتھ ہم نے نہیں الٹانا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم اس کو مکس کریں گے جب یہ ذرا مکس ہو جائے پھر دوسرا جو باقی رہ گیا وہ بھی ڈال دیں گے جیسے ہی شیرہ ڈالیں گے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے بڑی خوبصورت سی اس میں شائننگ آ جاتی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوسرا بھی شیرہ ڈال دیں گے یہ جو ہم نے شیرہ تھوڑا سا بچائے ہیں یہ بھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسی طریقے سے گول گول چمچ لائیں گے اس میں یہ جو تھوڑی بہت گھوٹی لیا بن گئی ہے تاکہ یہ اس میں مکس ہو جائیں تو بس ہم نے یہ مکس کرنے اور اس کو مزید ایک دو منٹ پکائیں گے چھلے کہ آنچ ابھی کم ہے تاکہ پہلے یہ شیرہ جائیں بہت اچھا طریقے سے اس میں مکس ہو جائیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کچھ ایسے ہی دانے دار سی ہماری برفی تیار ہوگی انشاءاللہ اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ کوکنگ وائل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے گی بھی ڈال سکتے کوکنگ وائل بھی ڈال سکتے جس چیز میں آپ لوگ ایزی فیل کریں اس کا استعمال کریں اور اب اس میں یہ مکس کرنیں گے جو کوکنگ وائل ڈال ہے اس سے بڑی خوبصورت بہت زبردست سی شائننگ آ جاتی ہے تھوڑی دیرم پکائیں گے اس کو اب دو چمچ اوائل میں نے پہلے ڈال دیا تھا دو چمچ میں مزید ڈال رہی ہوں تھوڑی سی اس میں شائننگ کمیں تو آپ لوگ بھی ایسا ہی کیجئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت سی شائننگ آ رہی ہے ہماری برفی پہ اسی طرح تو یہ دیکھیں ٹوٹلی میں نے چار منٹ اس کو پکایا شیرہ ڈالنے کے بعد تو یہ اتنا گاڑا ہو گیا بلکل ابھی ایک ساتھ جوڑ گیا مطلب الگ الگ یہ نہیں ہو رہا جب اسی طرح ہو جائے تو اسی سٹیج پہ یہ ہے بلکل تیار جس برطن میں بھی اس کو پہلے نکالنا ہے کیا کرنا ہے کہ اس برطن کو پہلے وہ لگا دیجئے اوائل یا گی لگاتے پہلے اچھے طریقے سے اس کو گریز کر لیں اب ہم چھولا بند کر دیں گے اور اس کو ہم وہ کر دیں گے ڈشہ اٹھ کر لیں گے یہ دیکھیں جو ہم نے بلکل توڑا سا آئل ڈالا تھا وہ بھی سائٹوں پہ معمولی سا نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں چلے جی اب اس کو ڈشہ اٹھ کرتے ہیں اس کو پہلے ہی گی لگایا ہے تو آپ لوگ بھی جس برطن میں بھی اس کو نکالنا چاہتے اس کو گی لازمی لگا دیجئے گی آئل جس میں بھی آپ ایزی ہوں اس کا استعمال کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو سیٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھیلا دیں گے جس برطن میں بھی نکالنی ہو یہ برفی اورنج برفی تو یہ دیکھئے اسی طریقے سے میں نے اس کو سیٹ کر دیا اگر اس طرح کا نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو پھر جو نا اس چمچے کے اُلٹے سائٹ سے بھی یہ رام سے اسی طرح کریں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا بس جلدی سے سیٹ کرنا ہے اس کو کیونکہ یہ جو نا جب تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کی سیٹنگ نہیں ہوتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کیونکہ آج کل سردی ہے موسم ذرا تھنڈا ہے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی باہر ہم اس کو دو گھنٹے چھوڑیں گے دو گھنٹے کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے تو ملتے ہیں دو گھنٹے بعد تو یہاں پہ دو گھنٹے پورے ہوگے روم ٹمپریچر پہ رکھے ہوئے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں برفی ہماری بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ برفی کی کر دیں گے ہم کٹنگ بسم اللہ ہر وحمن الرحیم کٹنگ اپنے اپنی پسند کے مطابق اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں جو بھی شیب آپ لوگوں کو پسند ہے چھوٹی بڑی گول چکور جو بھی شیب پسند ہے اسی شیب کی اس کی ہم لوگوں نے کر دینی ہے کٹنگ یہاں پر میں اپنے بین بھئیوں کے ساتھ دو طرح کی کٹنگ اس کی کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کنارے کو میں نے توڑا سا اللہ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ایک میں نے اس شیب کی اس کی کٹنگ کر دی ہیں ٹھیک ہے ایک ہم نے یہ شیب کٹنگ کر دی ہے اس کو ہم رکھ دیں گے پلیٹ میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا خوبصورت زبرتست مزیدار ہماری یہ برفی تیار ہوئی ہے ایک ہم نے یہ کر دی ہیں اور ایک جوئے اگر آپ کو گول شیپ پسند دے تو کیا کر لیجے کہ کوئی چھوٹا سا گلاس لے لیجی یا کوئی بھی گول ڈکنا لے لیجی کیا کریں گے کہ اس کو اوپر سے اسی طریقے سے ہم دبا لیں گے پریس کر لیں گے تو یہ ہمارے اس شیپ کی گول گول برفی کی کٹنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں آرام سے اس کو ہلکا سا ایسا ہم پریس کریں گے تو یہ الگ بھی ہو جائے گا اسی طریقے سے تو اب میں بتاتی ہوں کہ اس کے اوپر ہم کیا چیزیں لگا سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم اس پلیٹ میں رکھ لیں گے باقی برفی کو سائٹ پہ رکھ لیں گے بعد میں اس کی باقی کی بھی اپنی مرضی کے مطابق اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس ہے پی سی ویچینی یہ پی سی ویچینی ہے یہ اس کو میں نے توڑا سا پی سی لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقے سے اس میں کوٹنگ کر کے تو یہ ہم چینی بھی لگا سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے کچھ بھی نہیں لگائیں گے تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہے اچھا اس کے بعد کیونکہ بچوں کو ذرا سجیوی چیزیں زیادہ اچھی لگتی اس کے بعد یہ میرے پاس ناریلیں پیسا ہوا کوپرا ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہم لگا سکتے اس پہ اسی طرقے سے کر کے توڑا سا اوپر چھڑکی دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہم اس کو سجا سکتے ہیں جو بی فلیور آپ کو پسند دیں میں خود اس کو سمپل کھاتی ہوں مجھے یہ سمپل پسند دیں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی الگ پسند ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی سب کے پسند کے مطابق اس کو ڈکریٹ کیجئے یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ میں نے سجا لی ہے اور یہ دیر ساری ابھی پڑی ہے اس کے مختلف شیبوں میں میں کٹین کروں گی بہت زیادہ مزیدار ہماری یہ اورنج برفی ہوتی ہے تیار تو میں اسی پہ یہ آج کی ویڈیو ختم کر رہی ہوں اگر میرے بین بھائیوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر